ہم ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ستر سال گزر جانے کے بعد آج آپ کے سامنے دن دہاڑے ایک ووٹ پر ڈاکہ پڑا ہے بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں ریٹ الیکشنز ہوتے رہے ہیں لیکن فرادولینٹ الیکشنز کا یہ پہلی مثال ہے کہ جہاں سب کے سامنے نتائج کو بدل دیا گیا جیتے ہوں کو ہرایا گیا ہرے ہوں کو جتایا گیا اور اتنی تکلیف سے یہ بات ہے کہ جو لوگ پہلے وزیراعظم وزیراعظم اور کیا کچھ رہ چکے ہیں اچھی طرح جانتے ہوئے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں ان کے چہروں پر لکھا تھا ان کی شکست ان کے چہروں پر آپ نے دیکھی ہوگی نو تاریخ کو آٹھ تاریخ کو پوریہ بسر لپیٹ کر یہ چلے گئے ان کو سمجھ آگئی کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو نو تاریخ کو کون سا کمال ہو گیا ہے کہ تم آگے میں اکٹری کلیف کرنے لگ گئے ہو افسوس کی حد ہوتی ہے بہرحال ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ بری طرح شخص کردہ ہے آج ان میں سے ایک وزیری آزم اور ایک وزیری آلہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں شیئر پہلے بات تو کرو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے بات ہونی چاہیے مجھے کئی دفعہ کہا گیا میں نے کہا پہلے چوری کا مال دو واپس کرو ہماری جو سٹے چوری ہوئی ہیں وہ ہمیں واپس کرو تو اس کے بعد جو مال کرنی ہو سکتی ہے ظلم کے عذابتے ہم نہیں مانتے کس اس چوری زدہ الیکشن کی بنیاد پر کس موں سے یہ حکومتیں بنائیں گے ان کے آپس میں اس لیے اختلافات ہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم قوم کے ساتھ فروڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ قوم بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا اب اس فروڈ کو بردافت نہیں کرے گی آج یہ قوم جا گئی ہے اس نے منڈیٹ دیا ہے منڈیٹ کیا ہے کہ یہ پچھلے چالیس پچاس سال سے ہم پر مسلط جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے طاقتیں اور پارٹیاں آج ہم اس کو مکمل طور پر مصرط کرتے ہیں یہ فیل ہوئے ہیں گورننس میں یہ فیل ہوئے ہیں کرپشن کی وجہ سے ہم آج جو منڈیٹ دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا گیا ہے اس لیے کہ حقیقی چینج کی ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی چرائی گئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت کے زور پر مسلط ہو جائیں گے تو یہ ان کی خوش فہمی ہیں اب قوم جاگ گئی ہے قوم نے منڈیٹ دے دیا ہے لہٰذا آج کی اس تقریب کا میں آئی لیف کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں ہم سب کو اکٹھے کیا اور اصد منظور بڑھ کے الیکشن کے لیے آپ سب کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم بہت ضروری ہے جس طرح سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیبلشمنٹ انوال ہو کر انہوں نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن حمزہ چینہ ہے یہ سب کے سامنے ہے بلکہ یہاں ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں عالمگیر صاحب بیٹھے ہیں یہ الیکٹ ہوئے ہوئے تھے میمبر ایجیکٹیو کمیٹی ان کے الیکشن کو تبدیل کیا گیا ہے سوار وورٹ ان کے دوسروں کو ڈال کے اسی طرح ہمارے سیکٹری کے الیکشن کو چوری کیا گیا ہے اور ہر طرح کی زیادتی اور جبر کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے بہرحال آپ کے سامنے ہیں بلکہ صحیح کہا سب دوستوں نے اور خاص طور پر ہمارے سعداب جعفری صاحب نے سپریم کورٹ بار جو سارے ملک کی بار ہے جو فیڈریشن کی بار ہے اس کے سامنے جس طرح سے ہمارے آئین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کھڑوڑ ہو رہا ہے یہ ایک مرتب بار اسوسییشن ہو چکی ہے جس بار اسوسییشن نے انیس دو ہزار سات میں ایک بلک کی تحریک چلائی تھی انہوں نے اس وقت ایک ڈکٹیٹر کو باہر نکالا تھا اس وقت سبریم کورٹ بار کی ہمارے ہمیں ہمیں خوشی ہے خصوت ملیر ملک ہمارے نومری تھے پروفیشن گروپ کے انہوں نے جس طرح سے تحریک کی تضا کی اور ایک ڈکٹیٹر مشرف کو باہر نکالا یہ مولا کی حمد ہے اور انشاءاللہ آپ جس حمد اور استقلال کے ساتھ اکٹھے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی نہ ملے ہمیں اس پلیٹ فارم سے ملک گیر اہرین چلانی پڑے گی آئین کی واپسی کے لیے الیکشن فیئر اہہ فیئر این ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے اور آئیندہ الیکشن کے جو درست رزرٹس ہیں کو قبول کرنے کے لیے موسیقی